اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم جو سٹوری کر رہے ہیں اس کا نام ہے سٹرینج کیٹل سٹرینج کہتے ہیں عجیب و غریب اور کیٹل کیٹلی کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹکس لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے سروے کریں آپ اور آل دیکھیں کہ مصنف کیا پیغام دے رہا ہے کہانی میں پھر اپنے آپ سے پوچھیں اور یہ سوچیں کہ کیا اس کہانی میں سے پوچھے جا سکتے ہیں دوبارہ پوری توجہ سے پڑھیں ان سوالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اونٹی آواز سے پڑھیں اور ریویو دھرائی کریں کہ کتنا یاد ہوا ہے تو اس طرح آپ اچھے طریقے سے زیادہ دیر تک یاد رہ سکیں گے یہ مطبولیں کہ پیسے سے کبھی بھی خوشیاں نہیں خرید سکتی بلکہ جو کچھ پاس ہے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے سے شکر گزاری سے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک دن بعد دوپیر ایک لکڑ ہارا جو ہے وہ اپنے گھر جنگل میں سے گزر رہا تھا پیپوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز میں سے گزرنا تو لکڑ ہارا جو ہے وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا he was tired وہ تھکا ہوا تھا but proud لیکن اسے فخر تھا that he had completed a full day's work کہ اس نے اپنا پورے دن کا کام ختم کر لیا ہے اور he saw something shiny اس نے ایک چمکتیوی چیز دیکھی behind a big tree stump ایک بہت بڑے درخت کے تنے کے پیچھے جو کٹا ہوا تنہ ہوتا ہے اسے stump کہتے ہیں it was a huge ایک بہت بڑی old brass cattle پیتل کی cattle تھی the biggest cattle the wood cutter had ever seen اتنی بڑی کہ اس سے پہلے لکڑ ہارے نے اتنی بڑی کیٹل کبھی نہیں دیکھی تھی تو huge کہتے ہیں بہت بڑی brass cattle کو کہتے ہیں اور کیٹل کیٹلی کو this would be an ideal cattle for my wife he thought یہ میری بیوی کے لیے ایک مثالی کیٹلی ہوگی اس نے سوچا ideal مثالی wife بیوی یا زوجہ اور thought سوچ کو کہتے ہیں the wood cutter put his axe into the cattle لکڑ ہارے نے اپنا کل ہارہ کیٹل کے اندر رکھ دیا axe کہتے ہیں کل ہارے کو جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں then he tied one end of his rope through the cattle's handle تب اس نے باندھا رسی سے کیٹل کے ہینڈلز کو and brought the cattle to his cottage اور کیٹل کو اپنے جھومپڑے میں لے آیا tied باندھنا rope رسی اور cottage جھومپڑے کو کہتے ہیں what a wonderful cattle کتنی عجیب کیٹل ہے his wife said happily اس کی بیوی نے خوشی سے کہا this must be your lucky day یہ تمہارا ایک خوش قسمتی کا دن تھا تو wonderful عجیب حیرت انگیز حیران کن اور lucky کہتے ہیں خوش قسمتی کو and you found an other axe too اور تم نے اس کے علاوہ ایک کل ہارہ بھی تمہیں دوسرا ملا the wood cutter looked surprised جو لکڑ ہارہ تھا وہ پریشان ہو گیا حیران ہو گیا oh no I only have one axe میرے پاس تو صرف ایک ہی کل ہارہ ہے but there are two axes in the cattle his wife said اس کی بیوی نے کہا cattle میں تو دو کل ہارے ہیں where did you find the other one تم نے دوسرا کل ہارہ کہاں سے حاصل کیا ہے the wood cutter looked into the cattle لکڑ ہارے نے cattle کے اندر دیکھا sure enough there was a second axe just like the one he had carried لیکن اس کے اندر بکل ایک اور ہی کل ہارہ پڑا تھا as he bent down to take it out جیسے ہی وہ جھکا اس کو نکالنے کے لیے his turban fell into the cattle اس کی جو پگڑی ہے وہ cattle کے اندر گر گئی right before his eyes اس کی آنکھوں کے سامنے one turban became two ایک پگڑی دو پگڑیوں میں تبدیل ہوگی تو پیارے بچوں اپنی vocabulary ذخیرہ الفاظ کو زیادہ کریں اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ روز کا جو بھی لفظ سیکھیں اسے اپنی کاپی پہ لکھیں اپنے دوست کو بتائیں اس سے آپ کو وہ پکا ہو جائے گا روٹین منائیں کہ روز کا کام روز کرنا ہے جو سبق پڑا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور جب تک آپ کو سبق پکا نہیں ہو جاتا read 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 پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پھر اسے لکھ کے دیکھیں اپنے بہن بھائی کو سنائیں دوست کو سنائیں پھر flash cards بنائیں لفظ لکھیں ان کے spelling لکھیں اور ان کو اونچی آواز میں پڑھیں read aloud تو پیارے بچوں اس طرح آپ کو چیزیں پکی یاد ہو جائیں گی ایک اور کام کریں یہ کہنا سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے کتابی کی رہا ہے ہر وقت پڑھتا رہتا ہے زندگی کے آخر میں حساب تو اللہ نے لینا ہے آپ نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو اس وقت آپ کی سب تاریف کریں گے تبدیل کرو سوچ change your thoughts you change your world اگر آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی تو آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی آج آپ میند کریں گے تو کل آپ کامیاب ہوں گے اور آپ ہی اپنی کامیابی کا پھل کھائیں گے یہ دنیا تو جس کو کامیاب دیکھتی ہے اس کی تاریف کرتی ہے لیکن کامیابی کے پیچھے میند وہی کرتا جو